اسلام علیکم دعا حکیم عبدالرقمان ساپری میں خوش آمدید کہتے ہیں آج میں آپ کو جس چیز کے بارے میں انفرمیشن دوں گا یا بتاؤں گا وہ یہ ہوگی کہ جو صوف کی جڑ ہوتی ہے اس کے میں آپ کو فائدے بتاؤں گا جو صوف کو استعمال کرتے ہیں اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں لیکن جو اس کی جڑ ہے اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لئے بے ختم افید ہوگی جن کا بیدہ اچھی طریقے سے کام ہی کرتا ہے اور جن کو بغلم کا مسئلہ رہتا ہوتا ہے جن کی اگر آپ دمی کا مسئلہ رہتا ہے اگر آپ اپنی نالیو کی ستائی کرنا چاہتے ہیں بلگم سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں تو صوف کی جڑ کا آج میں آپ کو اس کا استعمال بتاؤں گا جس کے استعمال سے آپ اپنی میدے کو اور بغلم کو اور آپ کے جو نالیوں کے انتر بغلم ہوتی ہیں یا دھمے کو اس کو آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی انفرمیشن ویڈیو ہے اسے آپ ایک دفعہ لازمی استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ جو اس کا میں فائدہ آپ کو بتاؤں گا وہ سو فیصل ہنڈر پرسینٹ ہو اس کا آپ کو پورا اس کا اتنا فائدہ ملے گا کیونکہ جو صوف کی جڑ ہوتی ہے یہ آپ کو پنسان سٹور سے آسانی کے ساتھ مل جائے گی اور اس کے جو جڑ ہے اس کو آپ ایک میں بہت مل جائے گا آپ نے ایک اور دولہ لے کے اس کو ایک کپ پانی کے اندر یا ڈیڑ خلال لیں تو اس کو آپ پانی کے اندر اچھی کیسے کھاوی کو بناتے ہیں اس کا کھاوہ بنا لیں اور اس کے اندر تھوڑی سی چینیوں کو ڈالنا چاہتے ہیں ڈال سکتے ہیں وہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گی اور اگر اس کے اندر آپ سبز الاشی کو مکس کرنا چاہتے تو وہ بھی کر سکتے ہیں ، اگر نہیں کرنا چاہتے لئے اگر ٹیسٹی سے زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ سوف اور سبز علاچی جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک دو مکس کر سکتے ہیں جب آپ اس کا کاوہ تیار ہو جائے گا تو اس کو آپ دوزانہ ایک کپ لازمی استعمال کریں پہلے دن سے استعمال کرنے سے انشاءاللہ اللہ آپ کا جو بغلب کا مسئلہ ہوگا بغلب آپ کی بہت تیزی کے سازہیں کرے گی اور آپ کی نالیوں کی صفائی کرے گی اور یہ جو آج میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے یہ سو فیصد سب سے تیز ترین طریقہ علاج اگر آپ اپنی نالیوں کی صفائی کرنا چاہتے ہیں بغلب سے آپ اپنی جان کو چنانا چاہتے ہیں تمہیں اگر مریض ہیں تو اس کے لیے بھی اس کو ایک دفعہ لازمی استعمال کریں اس کے پہلے دن سے ہی استعمال کرنے سے آپ کو کافی زیادہ بہتر ہوگا اور فرق ہونا محسوس شروع ہو جائے گا اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہم دن بہ دن دور ہوتے جا رہے ہیں اگر انہیں ہم استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ میں اس میں تو کوئی مشکل بات بھی نہیں اور دوسرا اس میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں جو ہمیں تنگ کر سکتی ہیں یا نقصان کو جا سکتی ہیں یہ تیسی ہرپل چیزیں ہیں اور سستی بھی ہیں اگر آپ ان کے استعمال کرتے ہیں تو یہ وہ مغولے مغولی جو آپ کو مرض ہوتے ہیں ان کا گھر کے اندر خود ہی علاج کر سکتے ہیں اور یہ میں نے آج آپ کو بہت اچھی انفرمیشن ویڈیو بتائی ہے اس کا لازمی استعمال کریں جو صوف کی جڑ ہوتی ہے اس کا تو انشاءاللہ اللہ اسے آپ کے جو مغلب کا مسئلہ وہ حال ہو جائے گا اور آپ کا تمہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور اس کو ایک دفعہ آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے اور مزید اچھی اس ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک کریں سبگرائب کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی